سو ہی گائز کیسے ہیں آپ لوگ آج کا یہ بیڈیو بہت زیادہ امیزنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کی ہم اس بیڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ کمپیریزن کرانے والے ہیں ہم کومیکس ریون کینگ تھور اور گارڈ آف لوکی کے بیچ میں کمپیریزن کرانے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ پاورفل ہے اور دیکھیں گے کہ کون کس کو مار سکتا ہے اور کون زیادہ سوپیریار ہے اور اس لئے یہ بیڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس لئے اس بیڈیو کو فل بہت جرور کرنا تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے ہوئے چلو بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیکنڈ نمبر پر بات کریں گے لوکی کی ویسے دیکھا جائے کہ لوکی تو ایک نورمل ہاف گارڈین یہ ہاف فروس جائنٹ ہے یہ گارڈ آف میسٹیپ ہے یہ ایس گارڈ کا موسٹ پاورفل سوسرار ہے اس کے پاس سبھی طرح کی میجیکل اینڈ سائیکک پاورس ہے جیسے کی ٹیلی کی نیسٹس ٹیلی پورٹنگ سیف سپٹنگ اور یہ اینجی بلاسٹ بھی کر سکتا ہے یہ اپنے میجیک سے من چاہے ویپنز کریٹ کر سکتا ہے ایک ہاف ایڈ گارڈین اور فروڈ جائنٹ ہونے کے خاتھ ہے اور یہ تھور کی طرح ہی بہت زیادہ پاورفل ہے سٹیمنا دورابلٹی سب ہی ہے اس میں اور یہ بات تو میں نے صرف نورمل لوکی کی کہی ہے لیکن لوکی سیزن ٹو میں دکھایا گیا وہ والا لوکی بہت ہی زیادہ سوپیریئر ہے بکوز وہ والا لوکی ٹائمز اینڈ کنٹرول کو منعیلیٹ کر سکتا ہے وہ کسی بھی ملٹی ورس اینڈ یونیبرس میں تریول کر سکتا ہے وہ ٹائم ٹریول کر سکتا ہے وہ ٹائم کو ریورس بھی کر سکتا ہے فریج کر سکتا ہے اور بیسیکلی دیکھا جائے تو لوکی ٹائم کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہم نے جیسے ہی لوکی سیزن ٹو کے انڈ میں دیکھا کہ اس نے پورے ملٹی ورس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھ لیا تھا اس نے اپنی سبھی ٹائم برینچز کو ہاتھوں میں پکڑ کے رکھا ہوا تھا جو کی انفریٹی تھی اور اسی وجہ سے اس کی سٹینٹ اینڈ دورابیلٹی انفنائٹ ہو چکی ہے اور وہ اسی کی وجہ سے اس ٹائم میں نائی اومنی پوٹینٹ اور وہ اومنی سینٹ بھی بن چکا ہے بکوز سینچوریز تک نولیج گین کی ہے انڈ وہ پورے یونیورس میں کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے انڈ وہ پورے ملٹی ورس کا اینرڈی سورس بنا ہوا ہے سو آپ ان سب چیزوں سے آپ کو لوکی کی پاورس اینڈ ایویلٹیز کا پتہ تو لگی چکا ہوگا کہ وہ کتنا زیادہ پاورپول ہے اور وہ کس لیول پر ہے